ہوتا یہ ہے کہ کبھی جملہ سچ پر مبنی ہوتا ہے اور اس کی مراد جھوٹ ہوتی ہے سچائی پر مشتمل ایسے جملے جن کی مراد جھوٹ ہو یہ فتنوں کا باعث بنتے ہیں اور بڑی بڑی تباہیاں دنیا میں ایک فکرے سے جو پھیلی ہیں ان میں ایسے فکرے بھی ہیں جن کے الفاظ سچے اور معانی جھوٹ تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس گہری حقیقت کو سمجھا اور میر مومنین میں فہم ادراک حالات کا اندازہ کرنا اور مستقبل کو پیش نظر رکھتے ہوئے فتوہ دینا یہ بھی ایک کمال کی چیز تھی اور ایک کمال یہ بھی تھا کہ مظلومیت وہ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے لکھوا کے لائے تھے اس سمانے میں خلافتِ راشدہ میں آئے جب وہ نسل ہی دنیا سے اٹھ گئی تھی جس نسل نے انہیں پہچانا تھا خوارج کا جملہ بظاہر سچائی پر مبنی تھا اور انہوں نے کہا کہ ان الحکم اللہ للہ ان الحکم اللہ للہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا جملہ ہے جس سے باطل مراد لیا جا رہا ہے ایسا جملہ برحق ہے یہ جملہ صحیح ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں لیکن اس کی مراد کیا ہے ان کے نزدیک وہ یہ کہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے ہم اسے براہ راست سمجھتے ہیں بڑا آسان اور عقلی مسئلہ ہے کہ ہر آدمی کے جملے کی مراد ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا مہمان کسی کے گھر جاتا ہے اور وہاں ایک مرد یا عورت کا جملہ وہ سنتا ہے اب اس سے اصل میں مراد کیا ہے یہ اس کے گھر والے ممکن ہے سمجھیں اور مہمان نہ سمجھیں اس لیے کہ مہمان کو پتا نہیں ہے کہ صورتحال کیا ہے بلکل ایسے ہی کئی مرتبہ جملے سچائی پہ مبنی ہوتے ہیں لیکن اس کی مراد چھوٹ ہوتی ہے یہ بہت واضح مثال ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے لیکن اللہ کی جو مراد ہے وہ تم کیسے سمجھتے ہو یہ ہے مسئلہ اللہ کی مراد کو سمجھنے والا شخص بیان کر دے اور پھر اللہ اسے قبول فرما لے تو وہ چیز پھیل جاتی ہے اور اس کے نتائج برکت پر مبنی ہوتے ہیں اور اللہ رد فرما دے اور شیطان قبول کر لے تو بات بھی پھیل جاتی ہے اور اس کے نتائج خرابی پر مبنی ہوتے ہیں یہ دونوں حقائق ہیں اور انسان کو چاہیے کہ زندگی کے حقائق پر غور کرے اصول پر غور کرے اور جو شخص اصولوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے ناکامی کا موں کم دیکھتا ہے کیونکہ اصول آدمی کو سکھاتے ہیں اور اس پر زندگی کے حقائق کو واضح کرتے ہیں مثلاً ایک اصول کی بات ہے کہ اس بات سے منع کیا کہ کوئی آدمی فتنے کو چھیڑے اور کوئی آدمی فتنے کے لیے کام کرے جس چیز کو کہتے ہیں وہ اصل میں کٹھالی ہے کٹھالی جس پر سونے کو رکھ کے پگھلاتے ہیں اور تاپ دیتے ہیں تاکہ اس کا کھرا اور کھوٹا ہونا واضح ہو جائے فتنہ آسمائش فتنہ جانچ امتحان اسی لیے ہوتا ہے کہ جو چیز پوشیدہ ہے اس کا اظہار ہو جائے یہ اصول کی بات ہے کہ فترت آدمی کو آزمائش میں ڈالتی ہے اور انسان آزمائش سے بچتا ہے تو جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو آزمائش سے بچائے یہ آزمائش میں اپنے آپ کو ڈالنا اور ایڈونچر جس کا عمر کے تقاضوں اور ایک طرح کی تفریر کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو یہ بہت تباہ کن چیز ثابت ہوتی ہے اس لیے ہم پرانی پاک کی بہت سی آیات پر غور نہیں کرتے یہ اصول ہے زندگی کا اللہ نے بتایا ہے کہ قیامت میں منافقین کافرین اور مومنین یہ تینوں الگ الگ کر دیے جائیں اور نقشہ یوں کھینچا ہے کہ نورہم یسعا بین ایدیہم و بے ایمانی ان کا نور ان کی رہنمائی کر رہا ہوگا اور وہ دائیں طرف بھی ہوگا اور سامنے بھی اور جنت کی طرف روشنی لے جا رہی ہوگی یہ الہام ہے شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے لیکن شیطان کا الہام ظلمتوں کو جنم دیتا ہے اور خدا کی طرف سے ہو تو روشنی پیدا ہوتی ہے خدا کی طرف سے ہو تو تدریجن سکون آتا ہے اور شیطان کی طرف سے ہو تو تدریجن وحشت برستی اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کوئی علامت بھی مقرر کر دیتے ہیں روشنی